کیا کہنے؟ دیکھئے اسی اسی طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں کہ گاغر میں ساگر بھر دینا میں نے کہا بھی نہیں ایک پسار سے کام لیجئے گا سمجھ گئے کہ بھئی مہمان ہے مہمان نوازی کا فرض انجام دیں گے ان کے فراز کو باقاعدہ طور پر انجام دائیں اور ما شاء اللہ سے اتنے کم وقت میں محفر کو وہ پرواز بخشی ہے مولا سلامت رکھے بس اب جلیلی شورا اکرام آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے مولا علی کے حوالے سے بات کر رہے تھے سارے مجھے مجھے بہت شیئر نہیں پڑھنے ہیں بس یہ کہ پرائے دیش میں بھی اپنی سی خود ڈھون لیتے ہیں پرائے دیش میں بھی اپنی خود ڈھون لیتے ہیں علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھون لیتے ہیں پرائے دیش میں بھی اپنی سی خود ڈھون لیتے ہیں علی والے علی والے کی خجبو ڈھونڈ لیتے ہیں اور مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں یعنی مصروں کے ساتھ میں اگلے شہر کو آواز دے رہا ہوں جناب زاکر امام صاحب اور دو جو مقامی شہرہ ان میں مجھے حکم ہوا ہے کہ جن کو جلدی مجھے پڑھانا ہے حالانکہ وہ اسازہ میں ان کی گنتی ہے لیکن فیرست کو میں پلٹ دیتا ہوں اور وہ دعائیں پہلے سے مل جائیں گی تو جو نوجوان شہر ہیں ان کا حوصلہ ہو جائے گی اس نظریے سے اگر دیکھیں گے تو بہت بہتر ہوگا اور بزرگ اگر کسی چیز کی شروعات کریں گے تو بہت بہتر ہوگی میں گزار اس گزار ہوں آلی جناب ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب سے آئیں اور بارکہ امام نظرین حقیقت پیش کریں نارے حیدری نارے سنواز بہتر بہتر بلندہ رائے سنواز چار مصرے امام زمانہ کے حوالے سے بیش کرتا ہوں اٹھے بات یہ روئی ہم کا اگرہ اگرہ عزقہ ہے کہ علفت نے تیری لا کے کہاں چھوڑ دیا ہے علفت نے تیری لا کے کہاں چھوڑ دیا ہے عشقوں نے جہاں اپنا مقام 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 چھوڑ دیا ہے آجا میرے مولا کی نہیں تاب بسارت آجا میرے مولا کی نہیں تاب بسارت آنکھوں کے چراغوں نے دھوان چھوڑ دیا ہے عشقوں نے جہاں اپنا مقام چھوڑ دیا ہے عشقوں نے جہاں اپنا مقام چھوڑ دیا ہے آجا میرے مولا کی نہیں تاب بسارت آنکھوں کے چراغوں نے دھوان چھوڑ دیا ہے آنکھوں کے چراغوں نے دھواں چھوڑ دیا ہے پر ایک سلبات بہت جب محمد آنکھوں کے چراغوں نے دھواں چھوڑ دیا ہے ہمارے دوست کے ہم افر ہوتی ہے گیارہ امام کی تو انجینئر ساتھ کی تو اسی کی مشروع میں میں نے کچھ شیئر کہہ حاضر کرتا ہوں دیکھئے کہ یہ عرض کیا ہے کہ عسکری کا جب سے میرے ذہن میں گھر ہو گیا عسکری کا جب سے میرے ذہن میں گھر ہو گیا میری فکروں کا ہر ایک گوشہ منور ہو گیا میری فکروں کا ہر ایک گوشہ منور ہو گیا دوسرا مطلعہ سنو حاضر کرتا ہوں سنوے کہ ذہن پر عشق علی اتنا معصر ہو گیا ذہن پر عشق علی اتنا معصر ہو گیا بائے بسم اللہ کو دیکھا تو حیدر ہو گیا ذہن پر عشق علی اتنا معصر ہو گیا بائے بسم اللہ کو دیکھا تو حیدر ہو گیا بائے بسم اللہ کو دیکھا تو حیدر ہو گیا اور شیف تو یہ گیا کہ میں نے بس مسحی کیا تھا کعبہ تخیل کو میں نے بس مسحی کیا تھا کعبہ تخیل کو فکر کی دیوار میں پھر ایک نیا در میں نے بس مسحی کیا تھا کعبہ تخیل کو میں نے بس مسحی کیا تھا کعبہ تخیل کو فکر کی دیوار میں پھر ایک نیا در ہو گیا فکر کی دیوار میں پھر ایک نیا در ہو گیا اور شہر حضر کر رہا ہوں مزبر سے دلوں گی جب سے میں نے تجھ کو سوچا اے علی کے لادلے جب سے میں نے تجھ کو سوچا اے علی کے لادلے ذہن کا کوفہ نجف کی طرح اطہر ہو گا جب سے میں نے تجھ کو سوچا اے علی کے لادلے جب سے میں نے تجھ کو سوچا اے علی کے لادلے ذہن کا کوفہ نجف کی طرح اطہر ہو گیا اور تیری آمد پر گرے آنکھوں سے جو خوشیوں کے عشق گوشہ گوشہ دامنے احساس کا تر ہو گیا گوشہ گوشہ دامنے احساس کا تر ہو گیا اور یہ شیف نوم پر ہو رہے ہیں جب سے میں نے تجھ کو سوچا اے علی کے لادلے ذہن کا کوفہ نجف کی طرح اطہر ہو گیا وہ تیری آمد پر گرے آنکھوں سے جو خوشیوں کے عشق گوشہ گوشہ دامنے احساس کا تر ہو گیا اب یہ شیف پر ہو رہے ہیں کہ عسکری نے یوں جلا بخشی میری تخییل کو سنیے گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا تخیر کو آسکری نے یوں جلا بخشی میری تخیر کو بخشی زرہ خاکے تصور سنگ مرمر ہو گیا زرہ خاکے تصور سنگ مرمر ہو گیا زرہ خاکے تصور سنگ مرمر ہو گیا آنڈیاں لانت کی اتنی تیز تر ہوتی گئیں آنڈیا آنڈیا لانت کی اتنی تیز تر ہوتے گئیں دوسمنان دین حق کا جینا دوہر ہو گیا دوسمنان دین حق کا جینا دوہر ہو گیا یہ دو سی سوڑا سو آلڑ کہ ہے وہ حضرت کیے دیتا ہوں کی کر کے اپنے نفس کا سودا یدے مابود پر کر کے اپنے نفس کا سودا یدے مابود پر ایسا سویا وہ شبہ حضرت پیمبر ہوگا ایسا سویا وہ شبِ حضرت پیمبر ایسا سویا وہ شبِ حضرت پیمبر کر کے اپنے نفس کا سعودہ جدہ مابود پر ایسا سویا وہ شبِ حضرت پیمبر ہو گیا تو آدمی شیر حضرت کے دیتا ہوں کی اے رضا تُو کیوں رہا ان سنگ دل لوگوں کے بیچ اے رضا تُو کیوں رہا ان سنگ دل لوگوں کے بیچ آئینہ بھی پتھروں کے ساتھ پتھر ہو گیا اور جب سے میں نے تُس کو سوچا اے علی کے لادن ہے جب سے میں نے تُس کو سوچا اے علی کے لادن ہے ذہن کا کوفہ نجب کی طرح آتا رہو گیا بہت بہت سوچے میں جہتا ہاں بہیا میں ارئی طبیعت نہیں تھی یہ ہو جیتے میں نے ہم لوگوں زم کوئی بھی مل جائے یہ محبت ہے آپ لوگوں کے بیچے ہمارا سر جو سنہ کی انی سے جوڑا گیا ہمارا سر جو سنہ کی انی سے جوڑا گیا قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے دیا ہمارا سر جو سنہ کی انی سے جوڑا گیا قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا شیئر سنیا ہے کہ مہیبن ساقی قوسر تھا اس لیے مجھ کو مہیبن ساقی قوسر تھا اس لیے مجھ کو اس امتحا کے لیے تسنگی سے جوڑا گیا اس امتحا کے لیے تسنگی سے جوڑا گیا ہمارا سر جو سنہ کی انی سے جوڑا گیا قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا مہیبن ساقی قوسر تھا اس لیے مجھ کو اس امتحا کے لیے تسنگی سے جوڑا گیا اور شیئر سنیا ہے کہ اس امتحا کے لیے تسنگی سے جوڑا گیا اور بھٹک نہ جائے کہیں رہ گزار غیبت میں بھٹک نہ جائے کہیں رہ گزار غیبت میں اسی لیے تسنگی سے جوڑا گیا بھٹک نہ جائے کہیں بھٹک نہ جائے کہیں رہ گزار غیبت میں اسی لیے تو ہمیں اسی لیے تو ہمیں رہ بری سے جوڑا گیا اور شیئر سنگی سے جوڑا گیا کہ حاضر کر رہا ہوں کہ جو کام مجھ کو ملا تھا جہاد اکبر تھا جو کام مجھ کو ملا تھا جہاد اکبر تھا یہ کارنامہ میری کمسنی سے جوڑا گیا جو کام مجھ کو ملا تھا جہاد اکبر تھا یہ کارنامہ میری کمسنی سے جوڑا گیا یہ کارنامہ میری کمسنی سے جوڑا گیا یہ کارنامہ میری کم سنی سے جوڑ آگا یہاں تیچار شیر سن لیں انشاءاللہ محضور ہوں گے میں حاضر کرتا ہوں بتا رہا سنیے گا کہ ہماری آنکھوں میں رکھنا تھا اس کو اکثر حسین ہماری آنکھوں میں رکھنا تو اس کو اکثر حسین پوری کربلا کا منظر ایمان حسین اس منظر میں یہ چیز نکالی گا جو میں نے کہنے کی کوئی جس کی ہے حاضر کرتا ہوں کہ ہماری آنکھوں میں رکھنا تھا اس کو اکثر حسین تب ہی تو آنکھوں کو پہلے نمی سے جوڑ ہماری آنکھوں میں رکھنا تھا اس کو ہماری آنکھوں میں رکھنا تھا اس کو ہماری آنکھوں میں رکھنا تھا اس کو اکثر حسین تب ہی تو آنکھوں کو پہلے نمی سے جوڑا گیا تب ہی تو آنکھوں کو پہلے نمی سے جوڑا گیا تب ہی تو آنکھوں کو پہلے نمی سے جوڑا گیا اور کتاب جس کو رہے مستقیم کہتی ہے کتاب جس کو رہے مستقیم کہتی ہے وہ راستہ بھی نجف کی گلی سے جوڑا گیا کتاب جس کو رہے مستقیم کہتی ہے وہ راستہ بھی نجف کی گلی سے جوڑا گیا وہ راستہ بھی نجف کی گلی سے جوڑا گیا اور اب یہاں کہتے ہیں دو شیر اور ایک مختا بتی ہیں اور سننی جائے گا کہ حاضر کر رہا ہوں میادرہ صاحب لکھنا برد کرتی ہے شیر سننا دیں شیر سننا دیں کہ کتاب جس کو رہے مستقیم کہتی ہے وہ راستہ بھی نجف کی گلی سے جوڑا گیا اب سے سنئے گا کہ پلا کے پانی سرے راہے کربلا ہر کو بجھے چراخ کو پھر رہو سنی سن پلا کے پانی پلا کے پانی سرے راہے کربلا ہر کو پلا کے پانی سرے راہِ کربلا ہر کو مجھے چراغ کو پھر روشنی سے جوڑا گیا اور سلام کرتا ہوں مختار کی عدالت کو سلام کرتا ہوں مختار کی عدالت کو حساب خون کا تھا خون ہی دے دعا بلا کیا پانی سرے راہِ کربلا ہوں بلا کیا پانی سرے راہِ کربلا ہوں مجھے چراغ کو پھر روشنی سے جوڑا گیا مجھے چراغ کو پھر روشنی سے جوڑا گیا اور سلام کرتا ہوں مختار کی عدالت کو سلام کرتا ہوں مختار کی عدالت کو حساب خون کا تھا خون ہی سے جوڑا گیا حساب خون کا تھا خون ہی سے جوڑا گیا اور پران مدید کی آیت کے سائے میں یہ اب مختار بھی حاضر کیے دیتا ہوں تمہات فرمائے ہیں کہ یہ شہید زندہ ہے اس کو ہر کے ہر کے مرتا نہ تمہجنا یہ اپنے اللہ سے رزق پارتا ہے حاضر کرتا ہوں کہ شہادتوں کا سمر بھی عجب سمر ہے رضا شہادتوں کا سمر بھی عجب سمر ہے رضا جس سے توڑا گیا تھا اسی سے شہادتوں کا سمر بھی عجب سمر ہے رضا شہادتوں کا سمر بھی عجب سمر ہے رضا مجھ سے توڑا گیا تھا اسی سے توڑا گیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ